سماجی پلیٹ فارم ایکس کے سی او اور ٹیسلا کے بانی ایلون مسک نے بھارت کا دورہ ملتوی کر دیا حبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایلون مسک نے ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی کمپنی ٹیسلا میں بھاری ذمہ داریوں کی وجہ سے بھارت کا دورہ ملتوی کر رہے ہیں تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس سال کے آخر میں وہ اپنا دورہ دوبارہ شیڈول کریں گے ایلون مسک وزیراعظم نرند موڈی سے ملاقات کرنے اور بھارتی مارکیٹ میں اپنے بڑے منصوبے کا اعلان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اسی سلسلے میں وہ 21 اور 22 اپریل کو بھارت کا دورہ کرنے والے تھے اس کے ان کے دورے کو جنوبی ایشیای مارکیٹ میں ٹیسلا کی انٹری کے طور پر دیکھا جا رہا تھا اس ماہ کے شروع میں ایکس پر انہوں نے بیان جاری کیا تھا کہ وہ نرند موڈی سے ملاقات کے لیے منتظر ہے تاہم اب انہوں نے اپنا دورہ ملتوی کر دیا ہے رپورٹ کے مطابق ہو سکتا ہے کہ ایلون مسک کا بھارت کا دورہ ایسے موقع پر شیڈول ہوا جب ٹیسلا کے سٹاک کی قیمتوں میں کمی واقع ہو رہی تھی اور کمپنی کی جانب سے 15 اپریل کو دنیا بھر میں اپنے دس فیصد سے زیادہ ملازمین کو فارق کرنے کے بارے میں حالیہ خبریں سامنے آئی تھی دوسری جانب ذرائع کے مطابق ٹیسلا پبلک پالیسی کے ایگزیکٹیو روبین پٹیل جو مبینہ طور پر بھارت کی مارکیٹ میں ٹیسلا کے انٹری کے منصوبے کی قیادت کرنے والوں میں شامل تھے انہوں نے اس ہفتے استیفہ دے دیا ہے ایلون مسک کا بھارت کا دورہ ایسے موقع پر ملتوی ہوا ہے جب پڑوسی ملک میں دنیا کے بڑے انتخابات کے پہلے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے جہاں نارندر موڈی مسلسل تیسری بار وزیراعظم منتخب ہونے کے لیے پور امید ہیں اپنے دورے کے دوران ایلون مسک کی جانب سے بھارت میں دو سے تین ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کا اعلان متوقع تھا جس میں بھارت میں کار فیکٹری کے قیام کو اہم سرمایہ کاری کے طور پر دیکھا جا رہا تھا ان کی نئی دلی میں کئی خلائی سٹارٹ اپس کے ایگزیکٹیو سے ملاقات کی بھی توقع تھی ایلون مسک دنیا کے سب سے بڑی عبادی والے ملک میں اپنے سٹارلنگ سیٹلائٹ برانڈ بینڈ سرویسز کی پیشکش شروع کرنے کے لیے بھارتی حکومت کے ریگولیٹری منظوریوں کے بھی منتظر تھے موسیقی